اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتے ہوں کہ ٹھک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو جلے جی ایک زبردست رییکشن ویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا تو جلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یامرہ میں بات کرنا چاہوں گی نینو کے ہی بارے میں بات کرنا چاہوں گی وائٹی پہ بہت بڑا وبال مچاوا ہے کل سے بہت زیادہ شور مچاوا ہے جب سے میں نے لائف کری ہیں ہر طرف سے رییکشن ویڈیوز اور لائفیں اور پتہ نہیں کیا 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 اچھا پہلے تو یہ بولا گیا کہ مجھے یہ نیوز نہیں نکالنی چاہیے پھر دوبارہ یہ بولا گیا کہ نہیں ہم سپورٹ نہیں کریں گے اس کے بعد یہ بولا گیا کہ بھئی جو ہے اگر ستارہ کی عزت ہے تو کیا اس کی نہیں ہے تو بھئی آپ لوگ گود میں لے کر بیٹھو ہمیں تو گود میں نہیں لے کر بیٹھنا ٹھیک ہے ایک طرف بیٹھ کے ایک خاندان کی جو عورت ہے پچھلے دو سالوں سے تین سالوں سے ستارہ کے یہاں پہ وائٹی پہ دھجیاں اڑا رہے دن رات دھجیاں اڑا رہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے دن رات صبح سے لے کے رات تک سوائے اس کو گندہ کرنے پہ ننگا کرنے پہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے اس کی بچیوں کے بارے میں اس کے بیٹے کے بارے میں اس کے بچوں کی سکولنگ کے بارے میں اس کی بیٹی چھوٹی آیت کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا جاتا کیا کچھ نہیں بولا جاتا وہ تو چھوڑو جو کارخانہ کھولا ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے کیا کیا کس کس طریقے سے لائیوے نہیں لگائی کہ بھائی یہ برینڈ اس کا فلاپ ہو جائے گا یہ سلائی کرائی اس کا ختم ہو جائے گا اس سے پہلے ہی مطلب ایک ہوتا ہے نا سوری مو جو ہوتا ہے جو پیچھے کسی کے لگا دیتے ہیں اتنی جیلس اور اتنی نیگٹیو عورتے ہیں نا اس وائی ٹی کے اوپر کہ اپنی زندگی میں کبھی خود بھی کچھ نہیں کر پائی ہیں اب وائی ٹی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ستارہ یاسین کو کرتی ہے کہ کیوں بھائی وہ کیوں اتنی آگے چلی گئے کیونکہ وہ ایک سیدھی سادے گھر کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی پھر تین بچے ہوئے پھر جو بھی اس کا روٹین تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا کر کے زیادہ کر کے یا میک اپ کر کے جو بھی دکھا رہی تھی جس طریقے سے وہ کر رہی تھی اس کے بعد جو ہے وہ وائرل ہو گئی اب جب وہ وائرل ہو گئی تو ظاہر سے بات ہے لوگوں کو تو بلکل ہی چل مچی بھی کیونکہ اس کے ہیٹرز ہیں جیسے بھی میرے میرا تو اتنا بڑا کوئی چینل بھی نہیں ہے چھوٹا سا چینل ریاکشن چینل ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر بھی مجھے جو ہے کیا بولتے ہیں میرے ہیٹرز بنے بیٹھے تو جب میرے ہیٹرز بنے بیٹھے تو ستارہ کے تو پھر بھوتی ہوں گے نا میرے تو جس کا چھوٹا پنہ سا چینل ہے اس کو لے کے بیٹھے اچھا جی جس کو نینوں کو گودھ میں لے کے بیٹھانا ہے سر پہ بیٹھانا ہے کہیں پر بیٹھانا ہے یہاں پر اگر ستارہ کے لیے دن رات گندگی بولی جاتی ہے اگر کل جو ہے میں نے آ کر بتا دیا کہ یہ 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 ساری چیزیں یہ کونسی نئی بات ہے ابھی پچھلی دنوں جو ستارہ کے لیے نینوں نے اتنی گندی وائسیں لی کرتی اس کے اوپر تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ نینوں کو اس طرح کی گندگی نہیں کرنی چاہیتی باقاعدہ سے اس وائس کو ہوا دی گئی کہ دیکھا یہ تو آٹھ سال پرانا تھ اس وقت آپ لوگوں کا جو عورت کاٹ تھا وہ نہیں آیا اب سیدن لی نینوں پہ عورت کاٹ آ گیا کہ بھئی نینوں نے جو ہے نینوں کے بارے میں بات کر رہے ہو ایک طرح آپ لوگ کہتے کے عورت کی عزت بچانا ہم نے ابھی بھی اس کی عزت تار تار نہیں کیے اس کے بھائی نے اس کی عزت تار تار کیے اس کے بھائی نے جو ہے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہم لوگوں میں سے کسی نے نہیں کی جو سچ بات تھی وہی آ کر میں نے بتا دیا تو یہ تکلیف ہو رہی کہ میرے چینل سے یہ نیوز کیوں بریک ہوئی مجھے ہی کیوں یہ 110% authentic news ملی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ jealousy factor یہ jealousy factor اتنا آسمان پہ چلا گیا ہے کیونکہ وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے اور یہ چاہتے کہ بھئی میں بھی جو ہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھوں میں چاہے بیمار ہوں چاہے ٹھیک ہوں چاہے بیزی ہوں چاہے کچھ بھی ہوں لیکن میرا دن میں لازمی ایک reaction ضرور آتا ہے کبھی کبھار دو بھی آ جاتے تین بھی آ جاتے جب میں free ہوتی ہوں لیکن میں لازمی اپنے چینل پہ کچھ نہ کچھ ایک information آپ لوگوں کے ساتھ share کرتے ہوں اپنی آواز میں ایک دمدار reaction دیتی ہوں بہت زیادہ reaction نہیں دیتی ہاں لیکن جب free ہوتی ہوں تو دے بھی دیتی ہوں بیزی ہونے کی وجہ سے ایک reaction آ جاتا ہے یا دو آ جاتے ورنہ میں تو تم لوگوں کا جینا حرام کر دیتی ہر دو دو گھنٹے کے گھنٹے میں میرا ایک ایک reaction آ رہا ہوتا اور یہ lives بھی میں نے اسی چکر میں چھوڑی کہ میرے پاس time نہیں ہوتا اور میرے پاس واقعی بلکل بھی time نہیں ہوتا ستارہ کے لیے rule الگ ہے اور نینو کے لیے rule الگ ہے عجیب بات ہے نا کتنی عجیب بات ہے بہت ہی عجیب بات ہے جو بندہ بیٹھ کے جس کا بھائی بیٹھ کے خود ہی اپنی بہن اپنی ماں جو بندی بیٹھ کے اپنی ماں کے کسے سنادھے کے وہ گھر سے کیسے بھاگی کیا کیا کس طرح کیا اس پہ آپ لوگوں کو اس بندی کے لیے آپ لوگ بول رہے کہ میں نے اس کی عزت میں نے کیا اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں جو بندہ خود اپنی فیاملی کی باتیں بتاتے ہیں اپنے پاس کے بارے میں بتاتے ہیں اپنی چیزیں آکے یوٹیوب پہ بتاتے ہیں ہر چیز کو کانٹینڈ بناتا ہے تو اس کے بھائی نے آکے پہل کے اس کے بھائی نے آکے ویڈیو بنائی اور اس کے بھائی نے بیٹھ کے ہی سب کو بتایا کہ یہ ہے وہ ہے فلانہ ہے ٹمکانہ ہے اپنی ماں سے ایک دفعہ پوچھ لیتا اپنی بہن سے پوچھ لیتا اپنے بھائی سے پوچھ لیتا کہ کیا میں ایسی ویڈیو بناوں اور اتنی حد زیادہ اس میں اتنی گالیاں دیئے اور میں کسی بغائر پروف کے بات نہیں کرتی میں کسی بھی بغائر پروف کے بات نہیں کرتی بات یہاں پر یہ ہے کہ مجھے کس نے آکر بتایا فیک آئی ڈی نے بتایا فیاملی کے میمبر نے آکر بتایا وہ تو تم لوگوں کو کبھی پتا نہیں چلے گا کہ مجھے آکر یہ بات کس نے بتایا میری سورس کیا ہے کسی فیک آئی ڈی نے آکر بتایا یا مجھے فیاملی کے میمبر میں سے کسی نے بتایا فیک آئی ڈی اگر ہوتی تو میں کبھی بھی اس پر رییکٹ نہ کرتی یہ بات اپنے ذہن میں ضرور ڈال دیجئے گا یہ بات ضرور یہاں یہ کلیر ضرور کروں گی کہ جو کیا بولتے ہیں فیک آئی ڈی ہے نا فیک آئی ڈی اس پر میں رییکٹ نہیں کرتی اور کبھی میں ان چیزوں پر بلیو بھی نہیں کرتی ہو سکتا ہے وہ ایڈٹ ہو ہو سکتا ہے وہ کچھ ہو دوسری بات یہاں پر ایک اور بات بولنا چاہوں گی یہاں پر جو ہے یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ بھئی کیا پتا میں نے وہ تصویریں خریدے مچھڑ چاچا کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ تصویریں خریدے دماغ ٹھیک ہے تمہارا پاگل واگل تو نہیں ہو مطلب اکل کے تمہارے جو سکرو ہیں وہ ڈھیلے ہیں پہلے ڈیڈی کے ساتھ جا کر بات کرتے پھر یہاں پر بیٹھ کے رییکشن بناتے ہیں میرے اوپر جو تم کہہ رہے جس خاتون نے یہ نیوز کی ہے جس خاتون نے یہ نیوز کی ہے تم سارے رییکشن والے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے اپنے بھائی نے اپنی بھابی کی اور کلسوم انٹی کی اتنی کریکٹر اسیسنیشن کی ہے لوگوں کے افیر یہاں پر لوگوں کے بتائیں ہیں وہ کچھ نہیں ہے میں نے آ کر ہی تھی چھوٹی سی نیوز بتا دی تو تم لوگ کو اتنا اندر سے چلنا مچاوا ہے کہ اس لیڈیز نے جو ہے نا بائی کی ہوں گے کھری دی ہوں گے مجھے کیا کرنا ہے بائی کر کے میرا دماغ خراب ہے یہ تصویر ہے بائی کروں گی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بائی کرنے کی میں جرمنی رہتی ہوں تم لوگ پاکستان رہتے ہو کہاں سے بائی کروں گی میں نہیں بائی کہاں سے کروں گی مجھے یہ بتا دو اور بائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے کیا کرنا ہے گھر پہ اس کو فریم بنا کے لٹکانے کہ نینو کیسے پوس دے رہی ہے بے وقوف کچھ بھی بیٹھ جاتے ہو بول دیتے ہو پہلے تم نوشین کے پیچھے پڑھتے ہو اس کو اس کے اوپر ریاکشن دی رہی تے آج جن لیڈیز نے یہ کیا ہے جن لیڈیز نے وہ کیا ہے آپ کے پاس تو ہوگی تو پھر آپ کے پاس ہوگی اگر چاروخ آپ کو خود پتا ہی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور سچ کیا نہیں ہے پہلے جاؤ کول کرو پھر بیٹھ کے ریاکشن مناؤ میرے پر ٹھیک ہے نا اگری بار کچھ بھی بولنے سے پہلے نا چچو پہلے انفرمیشن لے لیا کرو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ملاوا ہوگا وہ اس سے ملاوا ہوگا تم لوگ ملے ہوئے ہوتے ہو سب سے ہم کسی سے نہیں ملے ہوئے کچھ ٹائم پہلے تو مجھے بھی لوگ اس سے ملا رہے تھے نینو سے ملی ہے چاروخ سے ملی ہے فلانے سے ملی ہے اب جب میں بیٹھ کے ان کے خلاف ریاکشن دے رہی ہے تو اب سب اجت خراب کر دی اجت خراب کر دی اجت ہوگی تو خراب کروں گی نا میں نے کیا خراب کر دی سچائی آکے لوگوں کو بتائیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑا چلہ مچاو ہے باپ ارے باپ کیسے تھنڈے ہوگے بتا دو بجوا دیتی ہوں کسی کو اور کوئی کام دھنڈا نہیں ہے بجائی ہے کہ اپنے گھرے بانوں میں دیکھیں اپنی چیزوں کو دیکھیں ریاکشن کے اوپر ریاکشن ریاکشن کے اوپر ریاکشن پاگلوں کی طرح بیٹھ کے بس بکواس کرنی ہوتی ہے ٹر 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 کرنی ہوتی ہے تو کرتے روم میں خدا کے قسم میری جوتی کو بھی بروا نہیں ہے جیلسی فیکٹر ہے آپ لوگوں میں جس دن آپ لوگوں کی جیلسی جیلسی ختم ہوگی نا کہ فلانا آگے چلا گیا ہے تم کانا آگے چلا گیا تب جا کے نا یہ سارا چلا بھی میڑ جائے گا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے نا اور ہاں وہ جو گلی میں پھرنے والے دو دو روپے والے چھوٹے چھوٹے پپیز ہوتے ہیں نا پپیز میانز چھوٹے کتے کتے ریسفیکٹی وی میں پپیز بھول رہے ہیں وہ جو دو دو روپیز چھوٹے پپیز میں ایسے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا جن کو کھانا نہیں ملتا اور پھر انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو تم لوگوں کی وہ ویلیو ہے تم لوگ وہ کتے ہو اور سوری ہاں سوری میں گلتی ہو گئے میں مطلب پپی کہنا تھا چھوٹے چھوٹے سے پپیز ہو تو ایسے لوگوں کو نا میں ویلیو نہیں دیتی جن کی کوئی اپنی عزت ہی نہیں ہے جن کی عزت ہوگی ان کے بندہ نام بھی لے ان کے پر ریاکشن بھی دے تو بندہ باد بھی ہوتی ہے صحیح ہے کبھی زندگی میں خود تو کچھ کر نہیں پائے اگلا کر بھی رہا ہے تو اس کو رسی ڈال کے پیچھے گئے جو کسی طرح پیچھے آ جائے کیونکہ میں وہ وردہ نہیں ہوں وہ وردہ کہیں دور نکل گئی ہے آپ لوگوں کا دماغ جس لیول پہ ہے کہ وردہ کو رسی ڈالو وردہ کو حریص کریں گے وردہ کو بولی کریں گے وردہ جو ہے گھبرا جائے گی پہلے ہی بتا دی ہے نا جب سے میں نے بریک لے کے واپس آئیوں نا تو میں نے بتایا تھا نا بہت بڑا چینج آیا ہے مجھ میں مزا تھوڑی کر رہی تھی سچ میں آیا ہے چینج میں نہیں برواہ کرتی ان چیزوں کی لیکن ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے نا عجت سے آئے کے نا جباب دینا ہوتا ہے I mean جواب دینا ہوتا ہے عزت سے آکے Okay تو یہ میرا عزت سے چھوٹے چھوٹے گلی میں چھوٹے چھوٹی کتھی آئیں I mean صاریہ پاپیز ان کو میں جواب نہیں دیتی میں ان کو شاوٹ آؤٹ نہیں دیتی کیونکہ یہ نا ظاہر سی بات ہے جو انسان کبھی خود کچھ نہیں کر سکا وہ اب چاہتا ہے کہ دوسرے بھی آگے نہ جائے تو بھائی کامپٹیٹرز تو بڑھ گئے ہیں میرے چھوٹے لگے رہو منا بھائی لگے رہو اور ہن جی چلو چھوٹے ایک بندے کے اوپر بات کرنی تھی میں نے پھر میں نے سوچا چھوٹ دوں ابھی رہنے دوں مردہ وہ مٹھا دیں گے سر کی خارش بہت ڈینڈرف ہو گئے نا وہ مٹھا دیں گے نا کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اتنا بہت زیادہ برا لگ رہا ہے میں نے نینوں کے ساتھ یہ کر دیا نینوں کے ساتھ وہ کر دوں گودھ میں لے کے بیٹھ جاؤ لالالالوری دودھ کی کٹوری دودھ میں بتاشا منا کری تماشا کرو نا نینوں کے ساتھ گودھ میں بٹھانا بٹھی آ نینوں سو جاؤ سو جاؤ لالالالوری دودھ کی کٹوری دودھ میں بتاشا منا کری تماشا سناؤ سناؤ دودھ پلا دو اس کو سلا دو بیچاری کی بہت بڑی حالت ہو رہی ہے تمہاری بیٹی کی ہے نا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ شو بش چپ کرو چپ کرو چھوڑ میں ہوں نام پرتر ڈالوں گی چپ کرو سلا دیا چھوڑ کوئی بات نہیں نیکس ٹائم پھر نام کے ساتھ ایسی دھلائی کروں گی نا ایسی روستنگ کروں گی نا کہ اپنے بالوں کو کھیج کھیج کے نا موہ میں ڈال ڈال کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دو گی کہ یار یہ کیا کر دیا اس بار بغیر نام کیلئے نا روستنگ کتنی کافی ہے اگلی بار پورا نام لے کے کروں گی آئی بات سمجھ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اس بار پورا کھل کے کروں گی وارننگ گئی ہے کیا ہے یہ وارننگ گئی ہے سنبھل کے رہی ہو میرے سے کیونکہ میں وہ وردہ نہیں ہوں اب آؤں گی اور بغیر گالی گلوز کے روستنگ ٹوستنگ کر کے اچھے سر ٹوست کر کے کیچپ لگا کے کسی کتے کے آگے پھیک کے آ جاؤں گی کہ لو کھالو سوری ہاں پاپی کے آگے ریشپیکٹڈ وے میں گالی نہیں دیتی میں چلو اچھا جی یہاں پہ جو ہے بینہ باجی کا بھی ویڈیو آیا ہے اور بینہ باجی نے اپنی ویڈیو میں یہ والی بات بولی ہے کہ بھائی چارخ کی اور نیرو کی تو لڑائی روز آنا ہوتی ہے تو ان کی صلاح بھی کروا دوں گی اور میں جا رہی ہوں کراچھی ٹکٹ کروا دو میری اور بہت زیادہ امین سے لڑ رہی تھی کہ بھائی جو ہے مجھے جانے دو مجھے جانے دو امین کہہ رہے تھے جو کمپورڈر امین ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم چلی جاتی اور پچھلے بار بھی ہفتے گلے گئی تھی اور پورا تین ہفتہ گزار کے آگئی پورا تین مہینہ گزار کے آگئی سوئی تین ہفتہ نہیں تین مہینہ گزار کے آگئی تو اس بار میں تو میں جانے نہیں دوں گا اگر تم نے اس بار مجھے دھوکہ دیا تو اگلی بار تمہارا جانا ممنوع کر دوں گا اور بینہ باجی نے کہا کہ میں خاص طور پر علی کے لیے جا رہا ہوں اور علی کو صلاح بھی ہو جائے گا یہ دونوں مطلب ایک ہو کے بیٹ بھی جائیں گے بینہ باجی نے کہا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تو ذرا جا کے ڈیڈی کا سر پکڑ کے دیوار سے مارو نا بینہ باجی کہ اس نے ایسی ویڈیو کیوں بنائی کیوں آ کے لوگوں کو بتایا اور پیچھے پیچھے بھی جا کے لوگوں کو بتایا تو تم ذرا جا کے جو ہے نا اپنے بیٹے کا تھوڑا سا اچھی سے علاج کر کے آنا ٹھیک ہے نا اس کے پوچھو کہ تم ایسی ویڈیو نہیں بنانی چاہیتی میری بیٹی کی عزت تم نے سریام پورے وائٹی میں بدنام کر دیا ہے نا تو بھئی بینہ باجی حالات کو بڑا نارمل بتا رہی ہیں اور ایسا بتا رہی ہیں کہ ہم میں جا کے ان کی صلاح کرا دوں گی تو لیٹسی کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کے لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ ہم عزتداروں کے لئے بڑی بات ہوتی ہے اس طرح کی فوٹوز اور ویڈیوز اور یہ کوئی پہلی ٹائم نہیں ہے یہ کوئی تیسری چوتھی مرتبہ ہے تو اتنا زیادہ لوگ صدمے میں کیوں چلے گئے مجھے تو اس بات میں بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ نا وہ عورت کارٹ کھلنے کے لئے آگئے کہ بھائی ستارہ کی عزت عزت اور اس کی عزت عزت نہیں ہے بھاڑ میں گئی بھائی ایسے لوگوں کی بھاڑ میں گئی شکر ہے ہم دربدلوں نہیں ہیں الحمدللہ پہلے دن جہاں سٹینڈ کر رہے تھے آج بھی وہی سٹینڈ کر رہے ہیں لوٹے نہیں ہیں تو میں ہی میری طرف سے ان لوٹوں کے لئے جوتوں کی سلامی چلے جی سی کے ساتھ ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے بائی بائی